بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ناہ میں نیم اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے گوگنگ چینل اور آج میں نے آپ کے لئے بنایا ہے بہت ہی مزددار بہت ہی آسان چکن رول کی رسپی جو آپ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اور میں کہہ رہا ہوں کہ بلکل آپ آسانی سرکار میں بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ مزددار جو یہ بنائی ہے سبج چٹنی گرین بہت مزددار جو یہ بنائی ہے یہ چٹنی اس کی بھی رسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا اور اس کی اپنی کرنا تاکہ آپ کو پورے طریقے سے سمجھ آئی کی رول کیسے بنائے ہیں رمضان کریم چل رہا ہے اور ماشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر میں اچھی سے اچھی چیز بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو لازمی یہ رسپی رازمی ٹرائی کریں بس یہاں پہ میں نے میدا لیا ہے دیکھا ہے تین کپ اور اس میں میں نے ڈالا ہے زیرا اور نمک ڈالا ہے اور دقریباً چھوٹے والچمچ میں نے ڈال دیا ہے اس میں آئل آئل ڈال کے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گا مکس کر کے آپ نے اس کو موٹھی میں لینا ہے جب ہی موٹھی میں آ جائے اور آپ کی موٹھی بن جائے تو سمجھنے یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آپ نے بالکل زرزرہ پانی ڈال کے اس کو اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے سب پانی کٹھا نہیں ڈالنا اس سے یہ ہوگا کہ بلکل اس کا لیوی سے بن جائے گی اور ہمارا میدہ اچھے طرح سے نہیں گوندہ جائے گا ٹھیک ہے میدہ گوندے کے لیے تھوڑے سے سخت ہاتھ سے میدہ گوندہ پڑتا ہے آٹے کی طرح نہیں ہوتا تو یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے زرہ زرہ سا پانی ڈال کے اس کو اچھے طرح سے گوندے جب اچھے طرح سے ہمارے پاس ایک توف آج جائے تو آپ نے اس کو اچھے طرح سے ایک شاپر لے کے شاپنگ بیک لے کے لیے آپ کے پاس جو بھی اس کو اچھے طرح سے کور کر دیں تقریباً آدھے کنٹے کے لیے جب میدہ گوندے تو پھر ہم ترائی کرتے ہیں اس کا جو میتھڑ ہے وہ میں نے لیا ہے آئل آئل کے در میں نے پیاز تھوڑے سے ہرکس ہوتا کی ہیں پھر میں نے اس میں تھوڑے سے زیرہ ڈالا ہے بند کو بھی ڈالوں گا اور تھوڑی تھوڑی ویڈی ٹیبل جیسے میں ڈالوں گا آپ کو بتاتا جاؤں گا بند کو بھی ڈال کر پھر میں نے اس میں ڈالوں گا دھوڑ سے گاجر گاجر کو میں نے اکراش کر لیا تھا قدو کشکش میں دھوڑ سے کشک کر لیا تھا اور جو شمیلہ میری چلس کو بھی میں نے جو لائن کار لیا ٹھیک ہے آپ بھی اس تناہین کو لمبیلن بھی کاتے تو اس سے بہت مزے کہ یہ جو ہے چکن رول بن کے تیار ہوں گے پھر میں نے اس میں چکن ڈال دیا چکن کو میں نے بوائل کر لیا تھا پھر اس کے ریشے کر لیا ہے اور جب یہ چکن اور سبزیوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تو آپ اس میں مسالہ ڈالنا شروع کر دیں مسالوں میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے جو گھر کے مسالے ہیں وہ ہی ڈالیں گے میں نے کالا نمک ڈالا ہے سفید نمک ڈالا ہے اس میں اور ڈالوں گا درہا سکر مسالہ ڈالوں گا لال میریچ ڈالوں گا اور درہ میریچ ڈالوں گا حلدی ڈالوں گا تھوڑا سپیسر دنیا ڈالوں گا یہ تقریباً سارے مسالے گھر والی ہیں جو میں اس میں ڈال رہا ہوں کوئی بھی ایکسٹرا نہیں ہے چاٹ مسالہ بھی ہر کار میں درہ کالا نمک بھی ہوتا ہے وہ ہی ہے جو اس میں ایکسٹرا جائے گا ٹھیک ہے اسے ایک فلیور بہت زیادہ اچھا ہنس ہو کے آتا ہے اس کا چکن رول کا جب میں نے یہ سب چیزیں ڈال دیا تو اس میں ڈالوں گا چینی ساوس سویا ساوس اور سرکہ میرے پاس نہیں تھا سرکے کا متبادل میں آپ اس میں لیمبو ڈالوں گا تین سے چار لیمبو میں اس میں اچھی طرح سے نچوڑ دوں گا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس سرکہ ہو تو آپ سرکہ ہی ڈال دیں یہاں پہ دیکھیں میں بلکل تیار ہو گیا ہے یہ مسالہ اور پھر ہم اس میں ریائٹ کریں گے یہ آلو میں نے آلو بوائل کر لیے تھے آلو کو بوائل کر کے میں اچھی طرح سے ان کو میسٹر کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر لوں گا ٹھیک ہے آلو اس میں ڈالنے کا آپشن ہے بے شکل نہ ڈالیں لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں اس سے بہت اچھا تیسٹ آتا ہے تو اس لئے میں نے آلو ڈال لیا ٹھیک ہے اور ڈھڑی اچھا تیسٹ آتا کے بعد دھر ساتا میں ڈالوں گا دھر ساتھا دھر ساتھ مددے جس طرح میں فشور ہے جس میں رول بن کے تھیار ہو جاتے ہیں آپ اس کو کھولتے ہیں مرز بودت کا شروع ہوتی ہے وہ دہنی اور دینی کی ہوتی ہے ہر امیس ڈال دیں اور کسوری میٹھی بھی آپ نے اس میں ڈالنی ہے توڑی سی ٹھیک ہے کسوری میٹھی ڈال کے آپ اس کے سب کو تیار کر لیں مسالہ کو اچھی طرح سے آپ نے اس پر بنائی کرنی ہے ٹھیک ہے 3 سے 4 منٹ بلکل لو فلیم پہ تاکہ جو مسالہ ہیں جو علوہ ہیں جو ہمارے سب مسالہ ہیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس میں آپ نے سوچی سے کام نہیں لینا مسالہ یہاں پہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ میں اسے اچھی طرح سے مکس کر رہا ہوں جتنی آپ محنت کریں کہ اتنا اچھا آپ کا جو ہے نا رول بن کے تیار ہوگا اور یہاں پہ دیکھیں مسالہ میں نے اچھا طرح مکس کر لیا پھر ہم لے لیں گے جو آپ نے میدہ کے لیے جو آپ نے میدہ کے لیے دیکھیں سکھ امیدے کی مدد سے جنبیس میں اچھوں سے بیل لو سپلیں اور پھر آپ مائدہ کے لیے에요 اور اور اچھا طرح سے ک Shenchi کی مدد سے اچھا ریسائٹ Process её میں دیکھیں points بہت زبردست یہاں پہ مسائلہ بن کے تیار ہوا تھا اور بہت ہی زبردست اس ٹائم پہ جو خوشبو آ رہی تھی بہت آؤٹسٹیننگ تھی اور چونکہ میں رمضان میں اس پہ بناتا ہوں دن کے ٹائم اور اس لئے میں آج کل آپ کو رسپی جو ہے نا وہ کھا کر نہیں دکھا رہا ہوں یا اس کا جو فریورنز میں نے دکھا لیکن میں بھی خوشبو کی مدد سے ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ رسپی کیسی بنی ہے کیسی نہیں لیکن افتاری کے بعد جو میں نے کھائی دی ماشاءاللہ بہت سا بردست یہ بینے تھے رول تو آپ نے یہ رازمی بنانے ہیں اپنی فیملی کے لئے اور حمزان میں میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بھی مجھے کے لگتے ہیں دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے طرح کیا تو اسے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو درمیان سے بھی بعد میں کٹنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں میں نے اس کو تمام کو فولڈ کر لیا اب اس کو میں اچھے طرح سے کٹ لوں گا جو کٹر کی مدد سے آپ اس کو کٹ لیں اس طرح کا جو رول ہمارے پاس بننے کے تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی آپ نے شیپس بنانی ہے شیپس پر آپ کا اپنا ایشو ہے زیادہ بڑی بنانے تو بڑی بنانے چھوٹی بنانے چھوٹی لیکن چھوٹی سب سے بیسٹ ہے کیونکہ وہ میدہ بھی ہوتا ہے اندر سے کچھ ہوتا ہے اگر آپ زیادہ بڑی بنائیں گے تو میدہ اندر سے کچھ رہ جائے گا اور ہاں آپ نے اس کے جو فرائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس پر میدہ لیکوٹ تیار کرنا ہے لیکوٹ میدہ تیار کر کے آپ نے اس کے اندر اس کو ڈپ کرنا ہے اور پھر اس کو فرائی کرنا ہے وہ ایک جو کلپ تھا جو میں نے میدہ گولا تھا پانی کے ساتھ وہ کلپ جو ہے وہ مجھے نہیں مجھا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے جب بھی آپ یہ بنانے نا رولز جب تیار ہو جائیں جانے کہ جب بن جائیں تو آپ نے اس کو فرائی کرنے سے پہلے اس میں لازمی ڈال لیں دیپ کر کے پھر فرائی کرنا ہے اس سے جو مسائل ہوگا وہ اندر سے نکلے کا نہیں اب میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تینکیو سو مچ بزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا